اسلام علیکم ورکم بیک آج آپ کو مزہ آنے والا ہے دل سے بتا رہا ہوں آج کی ویڈیو کچھ الگی قسم کی ہے بہت رچ کانٹینٹ ہے آج کا شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا پھر دس مرتبہ دوبارہ بار بار یہ ویڈیو نہ دیکھی تو میرا نام بادل دینا آج آپ کو انویشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ کہ دوہزار پچیس تک کس لیول کی سائنس ترقی اور انویشن کر چکی ہوگی اور دنیا کی اس ٹائم پر کیا شکل ہوگی اگر آپ کو انویشن کے بارے میں نہیں پتا تو فکر نہ کریں بڑی سادہ سی آسان صوبان میں اس ویڈیو میں سمجھانے کی ذمہ داری میری یہ ویڈیو کے انفارپیشن آپ کو نیکس لیول تک لے جائے گی اور یہ دوہمنٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے غور سے ضرور دیکھنا انویشن کیا ہوتا ہے آج آپ یہ جاننا چاہتے ہیں سائنس کس طرح اور کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں جب دے ایئر انیس سو سے لے کے انیس سو دس تک ریڈیو بڑا مشہور ہوا کرتا تھا ہو سکتا ہے آپ کے دادا جی بھی ریڈیو سنتے ہوں لیکن اس وقت کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ فوٹو والا ریڈیو یعنی ٹی وی آ جائے گا انیس سو بیس کے اندر جب ٹی وی آیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا بھی ریڈیو ہوتا ہے جس میں بولنے والی کی تصویر نظر آئے گی لوگوں کو یقین نہیں ہوا اس کے بعد جب ریڈیو کے اوپر ٹی وی آ گیا تو ٹی وی یہاں نہیں رکھا سب سے پہلے تو بلیک ان وائٹ سی آر ٹی ٹی وی وہاں کرتے تھے جس کو کیتھوڈ ری ٹیوب کہتے ہیں پھر کلٹ سی آر ٹی ٹی وی آ گئے اس کے بعد پلازما ٹی وی آ گئے پھر ایل سی ڈی ٹی وی آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد ایل ایڈی ٹی وی لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ٹی وی آ گیا جو آج کل لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے اور اب بلکل لیٹسٹ اور اب او ایل ایڈی ٹی وی یعنی آرگینک لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ نے اس کی جگہ لے لی اب یہ ترقی صرف ٹی وی میں ہی نہیں بلکہ فون میں بھی بہت ہوئی انیس سو چالی سے انیس سو ساٹھ تک جب لوگ لمبی لمبی کال کیا کرتے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ گھنٹوں انتظار کرنے والی کال ابھی ٹھک سے بدل جائے گی پہلے ریڈیو کومن کیریئر آر سی سی فون ہوا کرتے تھے پھر روٹری ڈائل ٹیلی فون آ گیا اس کی جگہ پر فکس انالاگ فون نے لے لی اور پھر پورٹیبل فون آ گئے مگر فونز یہاں نہیں رکے انیس سو نبے میں جب پہلا موبائل آیا تو اس نے تو دنیا ہی بدل ڈالی کمپنیز اتنی سمارٹ ہو گئی کہ انہوں نے سوچا کہ موبائل کے اندر جتنی چیزیں ڈالتے جائیں آدمی کی زندگی آسان ہوتی جائے گی پہلے موبائل کا استعمال فون پر بات کرنے کیلئے کیا جاتا تھا ابھی آپ دیکھتے جائیے انیس سو چھانوے میں کیلنڈر اور ووچ پہلی مرتبہ فون میں ڈالا گیا دوہزار دو میں پہلا کیمرے والا فون آیا پوائنٹ تری میگا پکسل کا اس کے بعد بلیک بیری نے تو ایمیل میں ڈال دیا موبائل کے اندر دوہزار پانچ میں پہلا ووکمن فون آیا جس نے میوزک اور ایف ایم کو ختمی کر ڈالا دوہزار آٹھ میں سمارٹ فون آنے لگے جو کہ انٹرنیٹ نیوز پیپر ٹی وی سب چیزوں کو ہلار ڈالا آج آپ کے موبائل فون میں گھڑی کیلنڈر ریڈیو میوزک سب کچھ آ چکا ہے انہوں نے سوچا کہ اگر ایک موبائل کے اندر سب کچھ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ تو انسانی زندگی آسان سے آسان بناتے جاؤ اب اتنا ہی نہیں انڈرویڈ کے ساتھ ہزاروں روزانہ نئی موبائل اپلیکیشنز بن رہی ہیں جو آپ کی لائف کو بہت زیادہ آسان کر رہی ہیں اور دوہزار تیس تک یہی موبائل اپلیکیشنز اور سوفٹویر اسی فیصد انڈسٹری کو ڈسٹرپٹ کر کے رکھ دیں گے یہ سوفٹویر جیسے ایمازون علی بابا اوبر کریم پیونئر گوگل یہ سب کیا ہیں یہ سب سوفٹویر جنہوں نے آج کاروبار کرنے کے طریقے کو ہی بدل ڈالا ہے آج سے بیس سال کے بعد آپ کی جو آج کرنٹ سکل سیٹ ہے وہ پورا کا بورا ختم ہو چکا ہوگا اسی فیصد جابز ایک دم بدل چکی ہوں گی نئے قسم کی جابز آئیں گی جو آج کل سکول میں پڑھایا جا رہا ہے تیس سال بعد وہ کسی کام کا نہیں رہے گا ٹوڈی سکینر اور پرنٹر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا فوٹو کاپی آپ نے بھی کروائی کلر پرنٹس آپ بھی کرواتے ہیں مگر کیا ٹریڈی پرنٹر اور سکینر کے بارے میں آپ نے سنا ہے ٹریڈی پرنٹر سکینر دنیا میں وہ توفان لانے والا ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ ٹریڈی کیا ہوتا ہے ٹریڈی مطلب ٹو ڈائمینشنز جس کو آپ تینوں اطراف سے چھو سکتے ہیں آج کل بڑی بڑی ٹریڈی پرنٹنگ مشینز آ گئی ہیں جس کے بیچ میں اس طرح سپیس ہوتی ہے آپ آپجکٹ کو ڈالو اس کے اوپر سے وہ اس کو سکین کرے گا پورو چاروں طرف سے ہر طرف سے سکین کرے گا اس کو بولتے ہیں ایڈیٹیف مینیفیکچرنگ کمال ہو گیا صاحب دماغ چکرا جائے گا پاگل ہو جاؤ گے آج ہر چیز ٹریڈی پرنٹ ہو رہی ہے آج ہوای جاز سے لے کر ایک چھوٹے وال سے لے کر ایک اینٹ سے لے کر ایک بڑی بلڈنگ سے لے کر آپ کے پاؤں کے جوتے سے لے کر ایک چمچ تک سب کچھ ٹریڈی پرنٹ ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر مینیفیکچرنگ آٹوموٹف ائر سپیس کنسٹرکشن یہ سب تو آل لیڈی ٹریڈی پرنٹنگ کا استعمال کر رہے ہیں آپ کا دماغ چکرا جائے گا یہ سن کر اینہ کے اندر ایک کمپنی نے ایک دن میں دس بڑی ٹریڈی بلڈنگز بنا ڈالی ٹریڈی پرنٹر سے اگر یقین نہیں آتا تو گوگل پر جا کر لکھو ایڈیٹیو مینیفیکچرنگ ٹریڈی پرنٹنگ کیا ہوتی ہے ریسنٹلی دوبائی کے اندر ایک بہت بڑا کاؤپلٹ آفیس ایک پوری اتنی بڑی بلڈنگ ٹریڈی کی ذریعے پرنٹ کر ڈالی ایک کمپنی نے ٹریڈی پرنٹنگ بہت پیسہ بچائے گا بہت انرجی بچائے گا بہت ٹائم بچائے گا ہاں آج یہ مشینز بہت مہنگی ہیں مگر آج سے چار سال پہلے اس سے بھی زیادہ مہنگی تھی اور آنے والے سالوں میں سستی سستی ہوتی جا رہی ہیں دن پر دن سستی ہوتی جا رہی ہیں چھوٹی مشینز تو آپ بھی خرید سکتے ہیں ابھی الی ایکسپریس ڈالٹ کام پر جائیے آپ کو بیس ہزار روپے سے لے کے پچاس ہزار روپے تک کی چھوٹی ٹریڈی پرنٹنگ کی مشینز مل جائیں گی اور ایسے ایسے کام کر کر دیں گی کہ آپ کا دماغ چکرا جائے گا دوہزار پچیس تک کنسٹرکشن انڈسٹری پوری طرح بدل جائے گی آج اگر آپ انٹ اور سیمنٹ کے ساتھ کنسٹرکشن کر رہے ہیں نا تو فکر مت کرو کمپیٹیبل میٹیریل کے ساتھ بڑی بڑی انڈسٹریل تری ڈی مشینز آ گئی ہیں جس میں پورے کے پورے موڈل کو سکین کر لو اندر کمپیٹیبل میٹیریل ڈالو اور وہ اس طریقے سے بولڈرز نکال کر کھڑے کر دے گا پوری کی پوری بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی ہائی سپیڈ پر کام ہو رہا ہے تین سو گناہ زیادہ تیز تین سو گناہ زیادہ بڑا آلریڈی کافی دن ہو چکے ہیں تری ڈی کی گاڑی آلریڈی بن چکی ہے آج نائنٹی فیصد میڈیکل ڈیوائسز جسم کے آزہ امریکہ کے اندر تری ڈی پرنٹ ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جوتا پسند آج ہے زبردستہ تری ڈی موڈل اس کا لے کر آؤ سکین کرو کمپیٹر میں ڈالو مشین کے اندر میٹیریل ڈالو جوتا گھر میں ہی بن گیا کام ہو گیا سامانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اس کو بولتے ہیں انویشن تین چار باتیں آپ کو اور کمال کی بتانا جاتا ہوں کسان کو چڑھ سکے بعد کسان نہیں رہے گا مینجر بن جائے گا کیونکہ اگری کلچر ریبورٹس آ جائیں گے آلریڈی ڈرون ٹیکنالوجی آج ڈرون آپ کھیتوں کے اندر دانو اور پانی اور سپریے کرتے ہیں یہ چیزیں نیکس لیول پر جانے والی ہیں ریبورٹ کام کریں گے کسان بیٹھ کر ان سے سارا کام کروائے گا اور انتہائی تیزی کے ساتھ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آرڈی کا کمپیٹیٹر مرسڈیز اور بیمڈیو رہ جائیں گے ارے نہیں آرڈی اور دوسری کار مینفیکچرنگ کمپنیز کا کمپیٹیٹر گوگل ٹیسلا اور ایپل ہونے والا ہے گوگل ٹیسلا ایپل اور تو گاڑیاں نہیں بناتے ابھی دیکھتے جائیے دماغ ہل جائے گا ڈرائیورلیس گاڑیاں آ رہی ہیں اور لیڈی ٹیس ہو چکا ہے اوبر نے تو امریکہ میں چلانا بھی شروع کر دی ہیں ڈرائیورلیس گاڑیاں اور گوگل کی گاڑی تو بہت زیادہ ٹیسٹ ہو چکی ہے دس ہزار کلومیٹر کی ڈرائیو گوگل کر چکا ہے ابھی تک ڈرائیورلیس گاڑیوں کے ساتھ اس میں لیزر سنسر ٹیکنیک کے ساتھ کیمرے آ کے پیچھے لگا دیئے ہیں اور ڈرائیورلیس گاڑیوں میں زیرو پرسنٹ چانس ہونے والا ہے ایکسیڈنٹ کا اتنا پریسیشن آ رہا ہے اس طرف ہیں ٹریڈیشنل کار مینیفیکچررز اور اس طرف ہیں گوگل ایپل اور ٹیسلا ٹریڈیشنل کار مینیفیکچررز ایولوشن کی بیس پہ کام کر رہے ہیں یہ گاڑیوں کے اندر ہی تھوڑی تھوڑی بہتری بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ گوگل، ٹیسلا اور ایپل یہ ریولوشن کی بیس پہ کام کر رہے ہیں یہ ایپل، گوگل، ٹیسلا سب کچھ بدل دیں گے کچھ عرصے میں یہ ٹریڈیشنل کارز ختم ہونے والی ہیں تباہ برباد ہونے والی ہیں ٹیسلا، ایپل اور گوگل ان سب کار مینیفیکچرنگ کمپنیز کو فیوچر میں کھا جائے گا اس وقت امریکہ میں ٹیسلا کارز جو لائے رہا ہے اس وقت ان کا مارکٹ کپیٹل باقی کمپنیز سے بہت زیادہ ہے یہ ٹریڈیشنل کار مینیفیکچرنگ کمپنیز بینک رپٹ ہونے والی ہیں ختم ہونے والی ہیں یہ ایپل، گوگل، ٹیسلا ان کو کھا جائے گا ایم ڈیو آڈیو مرس ریڈیس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے ریڈ آر ٹیکنالوجی کی طرح لیڈ آر ٹیکنالوجی آ گئی ہے جسے لائٹ ریڈیکشن رینجنگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو گوگل جو گاڑیاں بنانے جا رہا ہے نا دماغ خراب ہو جائے گا چکر کھا جاؤ گے آج زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے تیز نہیں بھاگو گے دنیا کچل کر آگے نکل جائے گی انویشن، انویشن سنسر مونیٹر گاڑیوں میں 3D ڈیرامیک میپس بنا رہا ہے اب چابی کی ضرورت نہیں پڑے گی فنگر پرنٹ سے ہی گاڑی کھول دیں گے ہو سکتے ہیں آنے والے 20 سالوں میں آپ کے بچوں کو ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ ڈرائیور لیس گاڑیاں آ جائیں گی موبائل ایپ میں بٹن دبایا گاڑی آپ کی لوکیشن پر آ جائے گی لوکیشن سے یہ بٹن دبایا وہ آپ کو اسی جگہ پر اتار دے گی پرسیشن اتنا ہوگا کہ ایک سنٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ ہونے کے بالکل چانسز نہیں ہوں گے آہستہ آہستہ ایکسیڈنٹ کے چانسز ہی زیرو ہو جائیں گے انشورنس والوں کا سارو کاروبار ٹھپ مارکٹ اتنا تیس چین جونے والا ہے دماغ خراب ہو جائے گا فیس بک نے ایک پیٹرن ریکنیشن سوفٹیر تیار کر لیا ہے انسان انسان کو پہ جاننے میں غلطی کر سکتا ہے فیس بک نہیں کرے گا ایسے پیٹرن ڈیویلپ کر لیے ہیں انفیکٹ آنے والے دس سالوں میں سمارٹ فون اتنے سستے ہو جائیں گے جتنی سستی سبزیاں بلتی ہیں پڑھائی میکسمم آن لائن ہو جائے گی تو دور دراز گاؤں کے بچے بھی پڑھ لکھ پائیں گے شرح خوندگی میں کافی اضافہ ہوگا دوہزار تیز تک کمپیوٹر انسانی دماغ سے بہت زیادہ سمارٹ ہو جائے گا انوویشن تیز نہیں بھاگو گے پڑھو لکھو گے نہیں سائنس اور ٹکنالوجی میں آگے نہیں بڑھو گے سب سے پہلا کام تو یہ کرو اس ویڈیو کو اپنے فیس بک پر شیئر کرو اپنے ووٹس ایپ کے تمام گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ گانوں اور فلموں کے علاوہ کام کی اور انویشن ویڈیوز بھی دیکھتے ہو جب آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز شیئر کرو گے فیس بک پر اور ووٹس ایپ کے دوسرے گروپس میں تو آپ کا امپریشن بھی بڑھے گا اور آپ کو موٹیویشن ملے گی صحیح راستے پر چلنے کی تو لائک کرو اس ویڈیو کو ابھی شیئر کرو اپنے تمام ووٹس ایپ کے گروپس کے اندر ووٹس ایپ سب یوز کرتے ہو فیس بک کے گروپس کے اندر شیئر کرو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں سے بھی سب سے سبسکرائب کراؤ کیونکہ میں اسی طرح کی پاورفل اور کام کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں میرے ساتھ رہنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ